بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم محمد اکرم خوصو پاک ایران ریلیشنز پاکستان اور ایران کے ریلیشنز کو بسکس کریں گے یہ پاکستان ہے اور یہ ہے آئی آئی او کے انڈیا لیگالی اکیپائیڈ کشمیر اس کو انڈیا نے اپنے پاس قبضی میں رکھا ہوا ہے سنس نائنٹین فورٹی سیون اور یہ ہے ایران پاکستان ساؤت ایشا میں لوکیٹڈ ہے اور ایران میڈلیسٹ دونوں ہی ایشا میں ہیں یا ایران کو آپ ویسٹ ایشا بھی کر سکتے ہیں جو پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں ایسٹ میں انڈیا ہے نارت ایسٹ میں چائنہ اور یہ نارت ویسٹ میں افغانستان ہے ساؤت ویسٹ خود ایران ہے اور ساؤت میں ارابنسی دپار آگ دی انڈیا نوشن اگر ہم ایران کو دیکھیں تو ایران کے ساؤت ایسٹ میں پاکستان اور یہ جو ہے نارت ایسٹ میں افغانستان ہے بلکل نارت میں ہے ترکمنستان کیسپنسی اور پھر یہ نارت ویسٹن سائیڈ ہے یہاں پر ہے ازربائیجان ارمینیا ترکی اور پھر اراک یہاں پر آ جائے گا اور یہ ساؤت اور ساؤت ویسٹن سائیڈ میں پانی ہے یہاں پر پرشن گلف ہے اور امان گلف اور آگے پھر ارمینٹسی آ جائے گا دونوں ہی مسلم کنٹریز ہیں اسلامی اسٹیٹس ہیں تہران کے بارے میں یہاں پر تہران ہے کیپیٹل آف ایران یہ ہے تہران اور یہاں پر ہے اسلام آباد کیپیٹل آف پاکستان اسلام آباد تہران کے بارے میں کہا تھا اللہ میں اقبال لیں ڈاکٹر محمد اللہ میں اقبال شائر مشرق اقبال لیں فرمایا تھا کہ تہران ہو کر اہل مشرق کا جنیوہ شاید قرعہ ارز کی تقدیر بدل جائے جو ورلڈ وار ون کے بعد بنایا گیا لیگ آف نیشنز کو تل ورلڈ وار ٹو فورٹی فائی کے بعد وہ ہوا ڈیزول تو پھر بنا وہاں انائٹیڈ نیشنز تو یورپن کنٹریز کے یا پورے دنیا کے جو ایشیوز تھے جو ایشیوز تھے جو ایشیوز تھے جو ایشیوز تھے جنیوہ جو ایشیوز تھے جنیوہ ہیڈکوارٹر تھا جنیوہ اس وقت تو اقبال نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تہران میں نہ صرف مسلم کنٹریز کے بلکہ جو ایسٹن دنیا ہے ایشیا آفریقہ ان کے جو پرابلمز ہیں ڈسپیوٹس ہیں ایشیوز ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں تہران کے اندر ایران کے اندر اتنا پسند تھا اتنا کلوز تھا تہران ایران اللہ میں اقبال کو کہ آپ نے کمپیر کیا کہ انشاءاللہ میری خواہش ہے وہ دن آئے گا کہ مشرقی دنیا کے جو پرابلمز ہیں will be discussed ان تہران تہران ہو کر اہل مشرقہ جنیوہ شاید قرعہ ارز کی تقدیر بدل جائے گی اور یہ جو اسکلیشن ہوا بیٹوین پاکستان اینڈ ایران اس کو دے کر اقبال کی روح اکتڑتی تو لازمی ہوگی آجشا جی اسلامی ریپابلک آف پاکستان یہ آفیشل نام ہے مکمل نام ہے پاکستان کا اور اسلامی ریپابلک آف ایران یہ آفیشل نام ہے ایران کا ہم پاکستانی اسلامی ریپابلک لکھ لیتے ہیں کیا واقعی ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں ریپابلک پاکستان ہے لکھ لیتے ہیں اچھا جی اسلام آباد ہے the capital city آف پاکستان federal parliamentary گورنمنٹ ہے پاکستان کا ان کو ذرا لازمی سمجھئے گا جب آپ discuss کرتے ہیں کسی بھی دو کنٹریز کے relations کو تو وہ کہاں located ہیں ان کی گورنمنٹ پاکلیشن اس کو لازمی آپ discuss کریں ان کا مکمل فیڈرل مینز کے ون پاورز آر ڈیسنٹرلائز یونٹس کے پاس پاورز بھی ہوں آٹ نمی ہوں تمام جو پروونس ہیں یا اسٹیٹس ہوں پارلمنٹری مینز کے ون پی ایم پاورفل اور کل آبادی پاکستان کی ہے دو سو چالیس ملین چوبیس کرور آبادی پاکستان کی بھائی جو باقی چیزیں ہیں ان میں تو ہم ترقی نہیں کر رہے لیکن پاپلیشن کو لے کر ہم بلکل فاس کی آگے بڑھ رہے ہیں ہر گھر میں کرکر ٹیم بنی ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر مسلمان ہیں اور باقی تین چار پرسن جو ہیں غیر مسلم ہندوز یا کرسٹن سکھ سنی آبادی جو ہے وہ ہے 85% اور شیعہ آبادی ہے 15% جو اور مسلمان ہیں ان سے 85% سنی ہیں اور شیعہ ہیں پاکستان سنی مجارٹی کنٹری ہے یہاں پر ہے اسلام ریپابلک آف ایران تہران ہے کیپیٹل سٹی یونیٹری پریزیڈنشل یونیٹری مینز کے پاور آر سنٹلائز اور صدارتی نظام ہے ایران کے اندر کل آبادی ایران کی ہے 80.5 ملین انہیں 8 کروڑ پچاس لاکھ 8 کروڑ پچاس لاکھ بہت کم ہے پاکستان سے 99% ایران میں مسلمان ہیں اور اس میں سے 90% شیعہ ہیں 10% سنی ہیں ایران شیعہ میڈالٹی کنٹری ہے جو بادر ہے یہ دونوں یہاں پر ہے پاکستان کا پروونس بلوچستان بلوچستان اور ایران کا یہاں پر پروونس سستان ان بلوچستان یہاں سے یوں اس کا نام کیا ہے سستان سستان ان بلوچستان یہ ایکی صوبائے اس کا مکمل نام ہے تو یہ باؤنڈری ہے بیٹوین پاکستان ان ایران اس کا لیند ہے 909 909 کلومیٹر اکشا جی ایران بڑی ہسٹری ہے ایران کی اگر دیکھا جائے دنیا کا سب سے پہلا جو ہیمن رائٹس کا چارٹر تھا وہ ایران میں پاس کیا گیا تھا سیرس ڈا گریٹ نے پاس کیا تھا سیرس ڈا گریٹ سیرس ڈا گریٹ یہ 538 بی سی کی بات ہے اور ابھی وہ چارٹر پڑھا ہوا ہے سیلینڈر پڑھا ہوا ہے لنڈن کے میوزم کے اندر پاکستان بنا 47 کو 1947 آگست کا مہینہ ہے اور جو ایران ہے اگر دیکھا جائے تو آج کل یہ جو ریولوشن ہے ایران کے اندر 1979 کو اس کو مانتے ہیں فروری مہینہ ہے ان کا انڈپیننس دیفر ایران the first country to recognize پاکستان جب پاکستان بنا 47 کو سب سے پہلے ایران نے تسلیم کیا تھا پاکستان کو treaty of friendship was signed may 1950 کو پاکستان کا وزیر آزم لاکت علی خان اور ایران کا شاہ رضا شاہ پہلوی they both signed the treaty of friendship دوست ہم بن جائیں گے cold war کا زمانہ ہے cold war means the war without weapons 1950 45 سے شروع ہوا اور یہ ختم was 1991 when the soviet was dissolved cold war میں دونوں پاکستان بھی ایران بھی they both remain the part of the western bloc by supporting the USA to central central treaty organization کے دونوں حصہ تھے 55 میں یہ بنیا گیا اور یہ ڈیزول ہوا 1979 کو سنٹو بھگزار بیٹ ایران پہ ایران پہ ایران رضا شاہ پہ لبی جب 1979 میں انقلاب آگیا اس کے بعد ہوا ہنٹی ایران ایران جی تو cold war میں دونوں ساتھ رہے تھے انڈیا سپورٹ ایجپٹ انڈ پاکستان سپورٹ ایران جب پاکستان بنا 1947 کی بات یہ تو اس وقت پاکستان نے سپورٹ کیا ایران کو کافی close رہا شاہ کو سپورٹ کیا پاکستان نے رضا شاہ پہلوی کو اور انڈیا نے سپورٹ کیا تھا اس رضا کو جو ہیں مصر ایجپٹ کو اور وہاں پہ تھا جمال عبدال ناصر اور اس لئے ایجپٹ کافی انٹی پاکستان بھی تھا اس فرس کنٹری پاکستان ایجپٹ 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 یہ پشتون استان کو سپورٹ کرنا پشتون وغیر تو یہ اور ابھی تک افغانی نہیں مانتے ہیں دورن لائن کو ایجپٹ انٹرنیشنل بارڈ تو دونوں کنٹریز کے ڈپلومیٹک ریلیشن کٹ آف کیے گئے تے نائنٹین سکسٹی ون سے لے سکسٹی ون سے لے کر پھر یہ دوبارہ بہار کیے گئے سکسٹی ٹری میں تو پاکستان اور افغانیستان کے ریلیشن دوبارہ بہار کیے تھے رزا شاہ پہلوی یعنی کہ ایران نے اور ایران نے بلکل فورس کیا تھا افغانیستان کو کہ آپ کا کوئی انٹریفرنس نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر وہ پشتون پاکستان کے ہیں انہوں نے جو انکیا پاکستان کو آپ کون ہو جو سپورٹ کر رہے ہو کہ پشتون یہاں سے الگ ہو یہ پاکستان کا اندرانی ماملہ ہے آپ یہاں سے دور ہو جائیں تو دوبارہ ریلیشن بہار ہوئے تھے سکسٹی ٹری کی بات آر سی ڈی ریجنل کوپریشن آر سی ڈی جو بنا سکسٹی فور میں ڈیزول ہو گیا سیونٹی نائن میں اسلام ریولیشن کیم ان ایران اس نے بہت اسٹرون کیا ایران کو پاکستان کو ترکی کو آر سی ڈی نے اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں زیرا ایوگ اور نون آئیز دی دی ڈی ڈی ریولیشن آیا پاکستان کی اندر اگری کلچرل اور ایرگیشن سسٹم تو ایران نے ہمیشہ سپورٹ کیا پاکستان کو ہمیشہ ایران نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے تو یہاں پر ای سی او جب ڈی زول ہوا ختم ہوا آر سی ڈی سی سی نائن میں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا دوبارہ یہ بنایا گیا تھا نائنٹین ایٹی فائی کو دوبارہ یہ بنایا گیا تھا ای سی او اکنامک کوپریشن آرگنیزیشن سکیٹ کارٹر تہران میں ہے یہ بنا ایٹی فائی میں یہاں پر پاکستان بھی ہے ایران ترکی یہ تین بھی ہیں اور افغانستان ہے یہ چار ازربائیجان ہے پانچ اور پانچ ہے کارس سنٹر ایشن ڈرپبلکس کل بلا کر یہاں پر ہیں دس میمبرز کافی اچھا کام کر رہا ہے ایسی او ایران سپورٹیڈ پاکستان دورنگ انڈو پاک وارز ایران کا سب سے بڑا احسان ہے پاکستان کے اوپر ایران نے مکمل طور پر اوپلی سپورٹ کیا تھا پاکستان کو سکسٹی فائی کے جنگ میں سیونٹی ون کے جنگ میں شاہ نے کہا تھا انڈیا کو کہ انڈیا مست سٹاپ ایس اگریسونیز انڈیا ایس اگریسر یہ الفاظ تھے اس وقت رزا شاہ پہل وی اور نینٹین سیونٹی ون میں ایران نے کہا تھا کہ انڈیا ایس انٹر فرنگ انڈی انٹرنل افیرس آف پاکستان یہ سیول وار ہے بنگالی یہ پاکستان یہ انکائی کا اپنا مسئلہ ہے اندرونی انڈیا یا ان سے دور ہو جائے نہ صرف یہ بیان نہیں دیئے تھے ایران نے ویپن دیئے تھے آئل دیا تھا میڈیسن وغیرہ تو اوپنلی سپورٹ کیا تھا ایران نے پاکستان کو ان دونوں جنگوں کے اندر اتنا کچھ کیا تھا ایران نے پاکستان کے لئے پاکستان ریکگنائز ایرانی اسلامی ریولیشن سیونٹی نائن جب 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 ایران میں انقلاب آ گیا اور پہلوی کو ہٹایا گیا تو پاکستان نے بھی جلدی میں تسلیم کر لیا تھا اس ایران کے انقلاب کو ریولیشن کو یعنی کہ جو ایران پہلے سمہا سیکیولر تھا ویسٹن کلوز تھا وہ یہاں پر فر آ گیا اسلامی ریولیشن جس کو پاکستان نے جلدی میں تسلیم کر لیا تھا اور جنرل زیا نے پاکستان نے اوپنلی کہا کہ ایران ہمارا بھائی ہے نہ صرف پڑوسی یا ایک نیبر ہے بلکہ ہمارا کلوز بھائی پارٹنر ہے پاکستان سپورٹیڈ ایران اگینسٹ اراک نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹ کوئی ساتھ آٹھ سال کے لیے جنگ تھا بیٹوین ایران ایراک ایٹی ایٹی ایٹ یہاں پاکستان نے اوپنلی سپورٹ کیا تھا ایران اب لوگ کچھ کیا کہیں گے ایٹی ایٹی پاکستان میں پاکستان کے اندر جو حالہ خراب ہوئیں سیونٹی نائن کے بعد ٹھیک ہیں لیکن ایران 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 پاکستان نے یہاں پناہ دیا افغانیوں کو چالیس لاکھ افغانی ہمارے پاس یہاں پر آئے تو اس کے بعد یہ جو ہیں ہمارے ملک کے اندر مذہبی اندھا پسندی یہ فرقہ وارد سب کچھ فرق بعد کی بات ہے پہلے کچھ بھی خراب نہیں کا پاکستان کے اندر فریام پر ہے کہ افغان سیول وارز جب سویت نکل گیا افغانستان سے نائنٹی 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 سکس اب یہاں پہ آکر کچھ تعلقات خراب ہوئے پاکستان کے اور ایران کے یہاں پہ آکر نائنٹی سکس میں تالبان آئے پاور کے اندر سویت سویت وار جب یہ تھا نا تو پاکستان نے سپورٹ کیا تالبانوں کو افغانستان کے اندر اور ایران نے سپورٹ کیا نادر آلائنس کو اور نائنٹی کیونکہ تالبان جو تھے وہ انٹی ایشیا انٹ ایران تھے اس کے لئے وہ نائنٹی سکس میں تالبان پاور میں آ گئے اور ایران نے کہا پاکستان کو کہ آپ ان کو تسلیم نہ کریں لیکن پاکستان نے یوئی نے اور سعود اریبہ نے تسلیم دراد آگے تعلقات کی اندر لیکن پھر بھی کافی ایران جو ہیں کلوز رہا بھی پاکستان کوئی ایران نے پاکستان کو نقصان پھر بھی نہیں مہنچایا اچھا دی یہ ایپی ایران پاکستان گیس پائپ لائن یہ دو ہزار تیرہ میں اس کو سین کیا گیا ٹوئنٹی تھرٹین کی اسولیہ یہاں سے اس کو مکمل کیا اسولیہ سے یہاں تک اور ہم نے یہاں پر کام شروع کی اب نہیں اتنا خرچ کیا ایران نے اس گیس پائپ لائن کے اوپر اور پاکستان نے اس کو چھوڑ دیا بھائی ایک تو آپ کو جب پتا تھا نا کہ ایران کے اوپر پابندیاں ہیں سینکشن بھی ہیں اور انڈیا نے یہاں ڈیولپمنٹ کیا چابہر کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پاکستان نے کیوں نہیں کیا پابندیاں صرف ہمارے لئے تھے نٹ فر انڈیا تو اب ایران کہ بھائی مجھے اس کا جرمانہ دیں آپ کے وجہ سے میں نے یہ مردہ کسی اور کے ساتھ بھی پاکستان کی لئے لیکن ہم پاکستان اس بات کو سمجھ تے نہیں سی پیک چینہ پاکستان ایران کافی اگری ہے کہ میں اس کا حصہ بن سی پیک کا بھی چابہر اور گوادر ایشیا کے دو امرجنگ سی پورس ہیں یہاں پر یہ گوادر ہے پاکستان کا اور یہاں پر ایران یہاں پر کیا ہوا بھائی یہ جو مسئلہ خدا ہو گیا ایران میزیل اٹک آن پاکستان سولہ جنوری کو ہوا جیش عدل کو ٹارگیٹ کرنے کے لئے یہاں فائر کیا ایران میزیل ایک شاید یہ ایران سے ہو گیا برحال پھر کیا ہوا پاکستان نے یہ شروع کیا جوابی حملہ کیا ایران کے اوپر 18 جنوری کو مرگ بر سرم چار یہ آپریشن مرگ بر سرم چار death to the fighters اور شکر ہے کہ جلد اس کا ہو گیا یہ آگے نہیں بڑا ابھی کافی آج تو بہتر ماہ اٹھا تو اگر پاکستان چاہے لیکن ایران نے ہمارے لئے بہت کچھ کیا ہے لیکن کیا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں پاکستانی یار امریکہ یار سعودی اریبیا سعودی نے بہت سپورٹ کیا پاکستان کو لیکن ہم بتائیں سعودی کو کہ ہم ایک آزاد کنٹری ہیں ملک ہیں آپ کے ساتھ چاہے وہ سعودی ہے چاہے وہ مصر ہے یا قطر یا ایران جہاں چاہے گا یا ایران کو پاکستانی اگر ہم ایران کے ساتھ اگر ہم دوبارہ دوبارہ ریلیشنز کو بہتر کریں ایران کے ساتھ تو بہت کچھ یہاں سے ہمیں مل سکتا ہے تیل گیز لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا سوچتے ہیں یار میں تو آگیا ہوں دو تین سال کیلئے مجھ ملیں گے کروں گیز کا تیل کا میرا کیا لینڈن تو اگر کوئی لیڈر آ کر ایران کے ساتھ تلقات بہتر کرے تو پاکستان کے اندر یہ لوڈ شیٹنگ ایک نام کرائیسز الموس ختم ہو جائیں گے اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ ایران جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تلقات کافی کلوز ہوں اور پہتر ہوں بہت سار ایگریمنٹس ہوں شاہے آباؤ انفرسٹرکچر آباؤ گیز آباؤ گول جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بار